السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ٹریجر افنالج فورت ایڈیشن اردو کلاس چہارم یونٹ نمبر فور ہمارے ساتھ ہے ہم بنیں گے اچھے شہری ہمارے ساتھ جو ام سی کیوز ہے ان میں سب سے پہلا ہے لفظ خوشگوار پر اعراب لگائیے تو یہاں پہ زیر ہے یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ خی پر پیش ہے تو یہ درست آپشن ہے خوشگوار یہ درست ہے لفظ احترام پر اعراب لگائیے یہاں پہ احترام کا جو لفظ ہے اس پر اعراب آپ نے لگانا ہوگا تو آپشن میں آپ دیکھ سکتے ہو احترام ہے اور احترام ہے اور اسی طرح احترام ہے تو یہ درست آپشن ڈی والا ہے احترام لفظ یہ لفظ ہے اس پر اعراب لگائیے یہ درست آپشن محبت ہے ٹھیک ہے محبت یہ محبت نہیں محبت ہے ٹھیک ہے درست آپشن محبت درست ہے لفظ غلطی پر درست عراب لگائی غلطی پر درست عراب لگائی ہے یہاں پہ غلطی ہے اور یہ اس کا درست آپشن ہے یہ لفظ مہم غلطی بولتے ہیں اور یہ ہے غلطی تو یہ درست آپشن غلطی صحیح ہے ان کے ہاتھوں میں پول دیکھ کر حامد صاحب افسردہ لہجے میں کہنے لگے بچوں یہ تم نے کیا کیا پول توڑنا تو بہوتا یعنی کیا ہے بری بات ہے یہ درست آپشن ہے حامد صاحب نے کہا اچھا تو یہاں پر خالی جگہ ہے اپنے گھر سے یعنی یہ پہ اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک گلی محلے سے قصبے اور پھر پوری ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنا سمجھتا ہے کون سمجھتا ہے یعنی اچھا شہری جو ہوتا ہے یعنی حامد صاحب نے کہا اچھا شہری یہاں پہ ہے اچھا اچھا اس کے بعد خالی جگہ ہے انسان دہاتی شہری عربی تو درست آپشن ہے شہری اچھا شہری کانون کا احترام کرتا ہے اچھا شہری یہ یہاں پہ خالی جگہ کے فائدے کے لیے سوچتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے یہ درست آپشن سب کے فائدے کے لیے سوچتا ہے اچھا شہری خالی جگہ سے محبت کرتا ہے تو کس سے محبت یعنی محبت کرتا ہے تو وہ ملک و قوم سے محبت کرتا ہے درست آپشن ہے پول آدمی سکول ملک اور گاؤں خالی جگہ کی مثالی ہے تو یہ اس میں نکیرہ کی مثالی ہے درست آپشن ہے اس میں نکیرہ فوزیہ گلاب گلگت لاہور اور ایران خالی جگہ کی مثالی ہے تو یہ اس میں معارفہ کی مثالی ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے مذکر کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مونس کہا جاتا ہے مذکر وہ مونس یعنی ان کی اقسام کتنے ہیں تو مذکر اور مونس کی ہمارے ساتھ کتنی اقسام ہیں اس کی چار اقسام ہیں جانداروں میں مذکر مونس یعنی جانداروں میں مذکر مونس حقیقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں حقیقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نرمادہ کا تصور نہیں ہوتا اسے ہم غیر حقیقی کہتے ہیں یعنی حقیقی نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی گوڑا لڑکا اور مرغا یعنی گوڑا لڑکا اور مرغا یہ کیا ہے حقیقی مذکر کی مثالے ہیں لڑکی گوڑی اور مرغی یعنی لڑکی گوڑی اور مرغی یہ کس کی مثالے ہیں یہ بھی حقیقی مونس کی مثالے ہیں یعنی حقیقی مونس کی مثالے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے چاند اور اسپطال اسپطال اور چاند خالی جگہ کی مثالے ہیں تو یہ کس کی مثالے ہیں تو یہ تسکیر کی مثالے ہیں بہار رت اور زمین یہ کس کی مثال ہے تو یہ تانیس کی مثال ہے ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں یعنی ایک ججتہ اس کی عدالت میں کتنے آئے تھے دو آدمی آئے جج نے پہلے آدمی سے پوچھا تم نے رقم کس جگہ اس کے حوالے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک خالی جگہ کے سائے میں تو درست آپشن ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا درست آپشن ہے درخت کے سائے میں یعنی درخت کا سائے ہوتا ہے اچھا اس کے بعد پانی سورج اور جنگل یعنی پانی سورج اور جنگل یہ کیا ہے یہ کون سے الفاظ ہے تو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے مذکر الفاظ ہے آواز اور بارش یعنی آواز اور بارش یہ کون سے الفاظ ہے مونس الفاظ ہے اس کے بعد ہے کوم یعنی کوم کیا ہے خالی جگہ لفظ ہے تو درست آپشن ہمارے ساتھ ہے معنیس لفظ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مسجد اور قلم یعنی مسجد اور قلم خالی جگہ کی مثالے ہیں تو درست آپشن ہمارے ساتھ ہے اس میں نکرہ کی ٹھیک ہے ناصر اور فاطمہ خالی جگہ کی مثالے ہیں تو یہ اس میں معارفہ کی مثالے ہیں تو یہ ہمارا یونٹ نمبر فور ہم بنیں گے اچھے شہری اس حوالے سے ٹاپک مکمل ہو گیا دوستو آپ یہ تمام ام سی کیوز آن لائن بھی ریڈ کر سکتے ہو جب آپ بیٹاری سیریز ڈاٹ کام یعنی ان کو گوگل پہ ویزٹ کروا آپ کو مختلف قسم کی کوئیز بھی دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ